آپ کے سامنے کہہ کے جا رہا ہوں پورے دیش میں اس بات کو چیلنج کریں میں اسی دن اگر میری بات غلط ثابت ہوگی میں منچ چھوڑ دوں گا اس لئے بھرم پھیلایا گیا ہے ہمارے یہاں ہمارے یہاں ایسے ہیرو تھے اس وقت بھی سچ بولیں لیکن چاٹوکاروں نے انگریزوں کے دلالوں نے ایسے یودہوں کی بات کو نہ آنے دیا اور ان کی لکھی ہوئی تمام چیزوں کو دبا دیا گیا امبیٹگر کے اندر یہ شکتی تھی کیونکہ امبیٹگر کو چاپ لوسی سے کوئی پردان منتری ویدان منتری نہیں بننا تھا اس لئے امبیٹگر نے ایک کتاب لکھی ہے اس کتاب میں امبیٹگر نے کیا کہا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آج کے زمانے میں ہماری کوٹ کالے کوٹ والے لوگ ان کو قانون کے حلاوہ سب کچھ بتا ہے راہ فیل پہ بھی ایکسپرٹ ہے وہ اس بات پہ بھی ایکسپرٹ ہے کہ ممبئی میں دھائی ہانڈی کی لمبائی کتی ہونی چاہیے وہ شبری ملا پہ بھی ایکسپرٹ ہے وہ ہندو کی پرباشہ بھی دیتے ہیں لیکن جو کام ان کا بتانے کا ہے وہ نہیں کرتے ہیں روز نیا نیا گیان آتا ہے ایسا لگتا ہے جسے بھارت کو نہ سمدان کی آوش شکتہ ہے نہ سنسد کی آوش شکتہ ہے ان کالے کوٹ والوں کو ہی دیش سوپ دو یہ ہی چلائیں گے اور میں بات کسی دربھاونا سے نہیں کہہ رہا سپریم کوٹ ایک انسٹیوشن ہے سنسد ایک انسٹیوشن ہے سنسد کی شان میں سپریم کوٹ کی شان میں کچھ نہیں کہہ رہا لیکن اگر اس کے اندر اسے بیٹھ کر کے کوئی اپوگتر کر رہا ہے تو اس کو ایکسپوز کرنا سب کا کام ہے ہمارے یہاں جو میمبر آف پارلمنٹ ہوتے ہیں ان کی ٹیکنیکل پریبھاشہ کیا ہے وہ سنسد کے میمبر ہیں اس لیے ہم انہیں میمبر آف پارلمنٹ کہتے ہیں لیکن ان کی ٹیکنیکل پریبھاشہ کیا ہے ان کی ٹیکنیکل پریبھاشہ ہے آل نمیمبر آف لوگ سبا راج سبا دیار لو میں کر ان کا کام ہے لو بنانا سپریم کوٹ کا کام ہے اس لوگ کا پارلم کرنا اس لیے سنسد میں ایک سے ایک بڑا ڈکیت جانے لگا ایک سے ایک بڑا بلاتکاری جانے لگا کوئی پپو مافیا ہے کوئی شہاب الدین مافیا ہے یہ چناؤ جیت کر کے سنسد میں جب یہ ڈکیت جانے لگے تو کیا آپ کو لگتا تھا کہ جنہوں نے پوری عمر قانون کو توڑا ہو پولیس والوں کی ہتیا کی ہو وہ بھارت راشت کے لیے قانون بنائے گا انہوں نے سنسد کو بونا کر دیا ایک فیرست ہے لمبی جو جتنا بڑا گھنڈا وہی سب سے پہلے چناؤ جیتے گا اس لیے میں جب سنسد بونی ہونا شروع ہوئی سنسد میں چاٹوکار پہنچنا ہوئے تب اس دیش کے اندر سپریم کورٹ نے سنسد کا کام کرنا شروع کر دیا جو کام سنسد میں ہونا تھا وہ نہیں ہو رہا تھا تو سپریم کورٹ نے نئی نئی پریبھاشہ دینا شروع کر دیا ایسا لگتا ہے کہ پردان منطری اور کیمنٹ کی آوشکتہ نہیں ہے یہ ججز بھی کمال کے ججز ہیں یہ بیچارے پولس والے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اسی شہر میں یہ کسی کے پتا ہوں گے کسی کے بھائی ہوں گے کسی کے پتی ہوں گے لیکن ان کو بھی نہیں پتا کہ جو سرکار نے ان کو وردی دی ہے اور ان میں ان کا قصور نہیں ہے کیونکہ جو اوپر بیٹھے ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ وردی ہے کیا یہ جس قانون سے آج دو ہزار تیس میں بھارت کی پولس کام کرتی ہے جانتے ہیں وہ کون سے قانون سے کر رہی ہے اٹھارہ سو ایک سٹھ اور اٹھارہ سو ساٹھ کے قانون سے بھارت کی پولس کام کر رہی ہے آپ ان پہ خامخہ ناراض ہوتے ہیں ان کی مجبوری دیکھئے یہ وردی تو سرکار کی دی ہوئی دی پہن رہے ہیں لیکن سرکار کوئی نہیں پتا ہے کہ اس وردی کا مان کیا ہے آپ تھانے جاتے ہیں آپ کی یہ ریپورٹ نہیں لکھتے تو آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے رشوت لے لی ہوگی اس لئے نہیں لکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کچھ ایسے ہو سکتے ہیں لیکن جو آپ کے بیچ میں پرشارتیں ہیں سناتنی ہیں ایماندار ہیں ان کی دویدہ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ بھارت میں تھانوں کی ستھاپنا کیوں ہوئی تھی یہ نہیں بتا ان بیچاروں کو کیونکہ ان کے جیون میں اتنے کشت ہیں اتنی کٹھنائیاں ہیں اس دیش کی جن سنکھا کے حضاب سے پولیس کا انپات نہیں ہے اور جس دیش میں پچیس سے تیس کروڑ لوگ پاگل کتوں کی طرح گھوم رہے ہو اور انہیں مارنا بھی جرم ہو تب ان کے لئے اور کٹھنائی ہوتی ہے ان کے ساتھ میں کبھی بیٹھئے ان کے من کی بتا سمجھنے کی کوشش کیجئے آپ آزاد ہیں یا آزاد نہیں ہیں لیکن دھیان رکھیں یہ وردی آٹھ گھنٹے کی ہے اس وردی کے پیچھے بھی ایک سناتنی ہندو ہے اس کی اس پریشانی کو سمجھئے جب بیٹش ستہ کا گورا آدمی کسی گاؤں میں لگان وصول کرنے کے لئے جاتا تھا تو بہت ورود ہوتا تھا ہنسا کا ڈر رہتا تھا تو انگریزوں نے تھانوں کی ستھاپنا کی پولیس کی ستھاپنا کی اور ان کا صرف کام یہ ہوتا تھا کہ جب گورا صاحب لگان وصول کرنے جائے تو ساتھ میں پولیس کو لے جائے اور ان کا کام کیا ہوتا تھا کہ جو لگ پردیش کے اٹاوہ کا کلیکٹر ہوا کرتا تھا اس نے اٹھارہ سو پچیاسی میں ایک انگریز جس کا نام اے او ہیوم تھا اس نے کانگریز پارٹی کی ستھاپنا کی کہ ہم آپ کو آپ آزادی دلائیں گے پانچ پانچ چھے چھے انگریز کانگریز پارٹی کے ادھکش رہے کمال ہے ہر جگہ کو ٹالہ ہے جب یہ سمجھ میں آیا انہی لوگوں نے بھارت کے اندر بیٹس سامراج کو استحاپت کرنے والا جسے آپ جورج پنجم کے نام سے جانتے ہیں اس کی مورتی انڈیا گیٹ پہ لگی ہوئی تھی اور انیس سو ارسٹھ تک لگی ہوئی تھی انیس سو ارسٹھ میں اسے ہٹا دیا گیا اور تب سے وہ خالی پڑی تھی تو سردار پٹیل نے جب ان کے نام سے مورتی لگی اور کہا گیا کہ یہ بھارت کی آزادی کی مورتی ہے اس دن سے ہم نے ایک کیمپین چلائی اسی ایک کیمپین نہیں چلائی کہ ہمیں ایم پی کا ٹکٹ مل جائے یہ ہمارے حصے کا نہیں ہے ہم نہیں بنے اس کے لیے ہم فٹ بھی نہیں ہیں کیونکہ اگر ہم پہنچ بھی گئے تو چوبیس گھنٹے میں کپڑے اتار دیں گے وہاں بھی اس لیے ہم وہاں نہیں جانا چاہتے میرے لیے آپ اس سنسس سے کروڑ اور گناہ بڑے ہیں میرے لیے آپ جاگرد ہو گئے تو اس سنسد میں کروڑوں ایسے لوگ پہنچیں گے جو اس سنسد میں جب وندے مہترم بجے گا تو اتر پردیش کا ایک مزف مرادہ باد کے پاس وہاں ایک چھوٹی سی تحصیل تھی جو اب ڈسٹک بن گئی ہے جہاں پرپرمنٹ کی کھیتی ہوتی ہے وہاں سے سماجوادی پارٹی کا ایک پاگل ایم پی جہادی جیتا ہے جس کا نام شفیق الرحمان برخ ہے وہ سنسد میں سنسد کا سدس بنتا ہے لیکن بھارت کے اندر سنسد کے اندر جب جب وندے مہترم بچتا تھا سنبدان کی شبط لینے والا وہ شفیق الرحمان برخ نام کا جہادی اٹھ کے چلا جاتا تھا کہ میں اس کے سممان میں کھڑا نہیں ہوں گا لیکن آپ نے کچھ کہانے